سب سے پہلا سٹپ لوکل ایک کامرس میں کیا ہوتا ہے انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے یا بہترین پروڈکٹ پتوس کرنا ہوتا ہے نہیں انویسمنٹ سب سے پہلی شرط نہیں ہے کیونکہ لوکل ایک کامرس کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ اگر آپ فور ایک زیمپل آپ کے پاس آپ کی ایک شاپ ہے میرے گھر کے پاس آپ کے پاس اچھی اچھی پروڈکٹس ہے تو میں نے آپ کے پاس ایک پروڈکٹ دیکھی مجھے پسند آئی میں نے آپ سے بات کر لی کہ یار میں یہ پروڈکٹ ایڈورٹائز کرتا ہوں جب مجھے سیل آئی گی تو میں آپ سے پک کروں گا اچھا یہ تو بغیر انویسمنٹ کے ہو گیا دوسری چیز ہمارے طرف آتی ہے جہاں پہ ہم ایڈز چلاتے ہیں تو اگر سٹارٹ میں آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ گروپس میں وٹسیپ گروپس میں شیئر کر سکتے ہو آپ فیس بوک گروپ میں شیئر کر سکتے ہو آپ ریلز بنا سکتے ہو وہاں پہ ٹک ٹاک پہ ایون کے ویڈیوز بنا کے ڈسکرپشن میں لنک دے سکتے ہو بڑی ساری ترتیبے ہوتی ہیں تو اگر آپ کرنے والے ہو تو انویسمنٹ آپ کو نہیں روکتی صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی آپ کو ارادہ چاہیے ہوتے کہ بھائی جان میں نے کام کرنا ہے تو کرنا ہے بس کوئی بھی انویسمنٹ آپ کو کبھی نہیں روکے گی ہاں اگر انویسمنٹ آپ کے پاس ہے پھر آپ تھوڑے فلو میں چلتے ہو اور تھوڑے سپیڈ میں چلتے ہو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر ایک بندہ سیکھنا چاہے تو وہ لوکل ای کامرس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہونا چاہیے کہ سکل کے طور پہ آ جائے یا بعد میں ہو یا ساتھ ساتھ ہو تو بھی بہتر ہے نہیں تو اگر پہلے ہو تو پلس ہے لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا یہ چیزیں ظاہر ہیں آپ اگر انویسمنٹ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ ایڈز چلانا چاہتے ہیں پھر تو آپ کو سیکھنی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے اور آپ بالکل زیرو انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو میرے حساب سے کوئی بھی چیز نہ انویسمنٹ نہ نالج نہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک سکتی ہے میں نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے جو راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کے گروپس جائن کی ہوئے ہیں فیس بک پہ اور راولپنڈی اسلام آباد کے گروپس میں ہی کرتے ہیں اور ڈیلیوری بھی خود بائیک پہ جا کے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے مین چیز کیا ہے ہمارے ہاں جو رواج ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج سٹارٹ کریں نا بس کل سے پروفٹ آنا سٹارٹ ہو تو وہ نہیں ہو تھا تھوڑی سے سٹرگل کرنی پڑتی ہے میں اگر اپنی بات کروں میں تین چار سال سٹرگل کی ہے میں OLX پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا تھا اس کے بعد دراز پہ آیا ہوں اس کے بعد شاپی فائے پہ آیا ہوں تو یہ ایک پروسس ہے پروسس سے اگر آپ گزرو گے تو ریفائن ہو کے گزرو گے اگر آپ جلدی گزرنا چاہو گے تو ریفائن ہو کے نہیں گزرو گے وہ پھر ٹیمپریری ہوگا اچھا بارہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر آرہا ہے ایک ایسا سیزن ہے جہاں پہ ہم وہ سارے پروڈکٹس ہیں جن کو اٹھا کے جو ہے لوکلی کامرس شروع کر سکتے ہیں وہ سٹیپ ترہا تھا مجھے گائیڈ کر دے یا کوئی ایک دو پروڈکٹس اگر آپ کے مائن میں ہو یا جنرلی آپ کے مائن میں کچھ ہو کہ اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہے تو کہاں سے سٹارٹ لے سکتا ہے دیکھیں دو سیزن دے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں ایک ونٹر ہے اور ایک سمر ہے میرے جو سٹوڈنٹس ہیں میں زیادہ تر ان کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سیزنل پروڈکٹ کی طرف جانا ہے پاکستان میں تو ٹرائی کریں سمر والی پروڈکٹ کی طرف جائے کیونکہ سمر ہمارا سات آٹھ مہینے تک چلتا ہے ونٹر دو چار مہینے ہوتا ہے میکسیمم لیکن سٹیل ونٹرز میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ایک ہوت سیزن ہوتا ہے ہمارے پاس تو ونٹر سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ بیچ سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ جیکٹس وغیرہ کی ہوڈیز کی یا شالز کی یا شوز کی دستانے ہوگئے آپ کے کچھ یا کوئی پیک بنا لو کوئی کمبو بنا دو کافی ساری پروڈکٹس ہیں جو آپ کام کر سکتے ہیں اس سے علاوہ ہمارے پاس جو ایورگرین کٹیگری ہے وہ ہوم ڈیکور ہے کچن ہے یہ چیزیں جو ہے ایورگرین ہیں اس میں سیزن ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کی انونٹری بھی آرام سے مل جاتی ہے آپ بلکل اس میں کام کر سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ یاسر کے پہلے تو ایک آمرس کے لیے ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم علی ایکسپریس سے چیزیں اٹھا سکتے تھے بڑا ایزلی پاکستان ڈیلیور کروا دیتا علی بابا اور ہم اس چیز کو سیل کر سکتے تھے ایک اچھے مارجن کے ساتھ پاکستان کے اندر ہماری پاس کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سے ہم پروڈکٹ اٹھا سکتے ہیں لائک فاریزنگ پہ اسلامباد میں آپ کا راجعباز آرف ہو گیا تو آپ کے پاس ایسی کچھ آپشن دے سکتے ہیں مختلف سیٹیز کے ہمارے پاس سیٹی وائز اگر دیکھا جائے ہمارے پاس پاکستان میں چار بڑی مارکیٹیں ہیں ایک کراچی ہے ایک لاہور ہے ایک اسلامباد راولپنڈی اور ایک پشاور ہے تو کراچی میں یہی بولٹن مارکیٹ گل پلازہ یہ دو بڑی ہارٹ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ایمپورٹڈ آئیٹمز مل جاتی ہے لوکل میڈ آئیٹمز مل جاتی ہے اور جو ہارٹ پروڈکٹس ہوتی ہے اس کے علاوہ لاہور کا تو آپ کو پتہ ہے شالم مارکیٹ ہے وہ تو ہر سب کو پتہ ہے شالم مارکیٹ سے آپ کو سارے ہول سیلر سپلائرز ایمپورٹرز وہی پہ بیٹھے ہوئے اور تیسری ہمارے پاس راولپنڈی اسلامباد کی مارکیٹ ہے راجہ بزار جو کہ اس حساب سے ان دو مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن آپ کو ہلکی پل کی چیزیں مل سکتی ہیں اور چوتھی ہمارے پاس پشاور کی ہے جو بھی ایک ایوریج مارکیٹ ہے اتنی کوئی آئیٹمز وہاں پہ پہ پشاور میں بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام چل سکتے اگر آپ پشاور سے ہے اور آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے تو آپ ویدن پشاور اگر سٹارٹ کرنا چاہے تو آپ کے پاس یہ گلش ایک ون ہی ہونے چاہیے کہ مجھے سپلائر نہیں مل رہا سپلائرز مل جاتے ہیں ان چار مارکیٹ سے کئی نہ کئی سے مل جاتا ہے